اب الحمدللہ ہمارے مہمان بھی تشریف پناتے ہیں کھانے کے بعد اور آپ حضرات بھی میرا کھانے سے پارے ہو گئے ہیں اب اگلا حصہ ہم جلدی سے اس کو وائٹ اپ کریں گے جیسا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ خاص وقت کے لیے ہمارے پاس یہ باول ہے ہم نے ان کو واپس نہیں کرنا ہے تو اس لیے اب بہت قصر اتنا وقت میں آج دروں اس وقت کو ملحوظے خاطر رکھئے دس منٹ کے لیے منطرہ محمد اسکرکشتی ساہر پندرہ منٹ کے لیے منطرہ ڈاکٹر غلام منطرہ نکھی بھی ساہر بڑی بیرمانی اپنی قائم کو ملحوظے خاطر رکھئے گا لوگوں کو تاہر دیکھئے گا بہت بیرمانی اور حال بھی ہمیں واپس کرنا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسال اور ان کے بعد ایک چھوٹا سا کتاب ہمارے جو دیماغ سے محمد شریف لائے ہیں ان کا کتاب سنیں گے اور باقی جو دوست ہیں وہ وکائے منک کنے والے ایک ہمارا سکرکتہ بھی۔ اس کے بعد پہنگو ہمارے کی زیادتی انشاء اللہ کروائے گے قوتنا محمد کا سکرکشتی ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جشکِ آمدِ رسول جشکِ آمدِ رسول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمدہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمدہ اس سائٹ ڈالر بھی نہیں ساتھ سینل کے درہا آپ بھی پڑھے گیا آپ کا بھی ماں بی بی آمدہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمدہ کے پھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمدہ کے پھول اللہ ہی اللہ حق دائے رہا اللہ کا قنام سب کوئی لاکھا ہے جشتی آمد رسول اللہ بھی بیاں بتاکے ہو جبکہ سرکار تشریف بتانے لگے پورو گلماں بھی خوشیاں بتانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیبہ تیری گودن میں آگئے اے حلیبہ تیری گودن میں آگئے بولو عالم کے رسول اللہ ہی اللہ ساتھ کو خوشیاں تیری گودن میں آگئے بولو عالم کے رسول اللہ ہی اللہ بولو عالم کے رسول جشتی آمد رسول اللہ جشتی آمد رسول اللہ شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے شادی کے نگل میں سب کو سنائے گئے ہر ترق نور صلح اللہ ہو گیا ہر ترق نور صلح اللہ ہو گیا آج پیدا حبیبہ خدا ہو گیا آج پیدا حبیبہ خدا ہو گیا تو پھر تو جبریل نے بھی یہ اہلا کیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اہلا کیا یہ خودہ کے ہے رسول اللہ ہی اللہ یہ خودہ کے ہے رسول اللہ یہ خودہ کے ہے رسول اللہ لا حق لا الہ اللہ 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 لا الا اللہ 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 ہی اللہ چیرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چیرہ چیرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا جھگ گئے تار اور چاک شرما گیا آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمنہ دیکھ کر مسکرانے لگی ہماری ابھی خوشیاں نہ لانے لگی آمنہ بی بھی سب سے یہ کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہے اللہ حق لا الہ اللہ اللہ حول اللہ اللہ حول اللہ جشنِ عرب تیرہ سو اللہ حول اللہ اللہ حول اللہ بھی آمنہ کے خور اللہ حول اللہ اور اب میں وہ نارچ ہی ہم نے والا ہوں وہ ایک ہلا سکتہ لائے اور میں نے پڑھی اور وہ اتنی مرد ہوئی پورے ترینکہ میں جاناں گیا ہوں وہ لوگ نے یہی کہا ہے کہ وہ نارچ نہیں کہو اسے ہاں چھوئے ہوئے ہیں حضور جانتے ہیں مل کے ایک دفعہ دھتے پاک کریں صلی اللہ 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 حرودِ تاریرِ صدرہ حضور جانتے ہیں ملکے کہے ہیں سبحان اللہ ایک دفعہ ملکے کہے ہیں سبحان اللہ حضور جانتے ہیں حضور جانتے ہیں حضور تاریرِ صدرہ حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرشِ مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے حضور جانتے ہیں 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 حرودِ حضور جانتے ہیں 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 تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا کاش میں سنگتے جرا ہوتا کاش میں سنگتے تیرے قدبوں کو جمتا ہوتا تو چلا کر تا میری پل کو پر تاکہ تا میری پل کو پر کاش میں تیرا راستہ ہوتا کاش میں تیرا راستہ ہوتا تو جو آتا میرے جناز پر تیرے ہوتے جو مل گیا ہوتا تیرے ہوتے چھوڑ کر جلدے پلکی آکا چھوڑ کر جلدے پلکی آکا تو جو قبر پر میری کھڑا ہوتا تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا تیرے تک لے ہو تیرے تک لے پلک گیا ہوتا تو کبھی تو میری خبر لیتا تیرے تک لیا ہوتا ہوتا تا ہی ترے فقیروں میں ہوتا تا ہی ترے فقیروں میں تیری تہلے سے پر گیا ہوتا تیری تہلے سے پر گیا ہوتا تیرے ہوتے بھول کر لیتا ہوتے ہوتے پکر صلی اللہ علیہ وسلم پاک پیدے صلی اللہ صلی اللہ اللہ وسلم اللہ 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 موسیقی 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 اے دیا گوڑیا جگتے اچھا لب دیا گئی چھوڑ جاوڑ ایک بارتے بابا لب دیا گئی چھوڑ جاوڑ ایک بارتے بابا لب دیا گئی اے دیا گوڑیا جگتے اچھا لب دیا گئی چھوڑ جاوڑ ایک بارتے بابا لب دیا گئی موہ من داؤں جو بول گے نکلے دوک دیا ماری چنگی کل تو بابا روک دیا موہ من داؤں جو بول گے نکلے دوک دیا ماری چنگی کل تو بابا روک دیا مخجید یا لیک سلاوہ لک دیا گئی چھوڑ جاوڑ ایک بارتے بابا لک دیا گئی اتر پانے لکھ جہان تو مندے میں مارایا کھن سارے جگتوں چنگے میں اتر پانے لکھ جہان تو مندے میں مارایا کھن سارے جگتوں چنگے میں اور کسے تو اینج بکھاوا لک دیا نہیں چھوڑ جاوڑ ایک بارتے بابا لک دیا نہیں مارا دے مرگا کنے درد گھڑا اوڑا اے ایوے بوا کھڑ کے آنکنے اوڑا اے ایوے لولے پانا کھاوا لک دیا نہیں تو جاوڑ ایک بارتے بابا لک دیا نہیں مارا دا شاکر مارا دا شاکر ندب چھوڑا سہرائے آپ پہ ہی ٹکڑا اے اپنے اتھنا پہڑا اے آپ پہ ہی ٹکڑا اے اپنے اتھنا پہڑا اے مارا شاکر ندب چھوڑا سہرائے آپ پہ ہی ٹکڑا اے اپنے اتھنا پہڑا اے بسم لا دیا پھیر صداوا لک دیا نہیں تو جاوڑ ایک بارتے بابا لک دیا نہیں مارا شاکر مارا شاکر مارا شاکر مارا شاکر ماشاءاللہ مدر خامد کے ٹائم جو میں نے کہا تھا اب وہ جب عشق محبت کی بات شروع ہو جاتی ہے تو ٹائم بھول جاتے ہیں وقت بھول جاتے ہیں تو یہ ہماری ڈیادرین کوئی بار بار ہونے نہیں یہ ایسے پرگرام تو بار بار ہونے نہیں ہیں تو اس لیے جو میں ٹائم کہتا ہوں اس پر پورا نہیں ہوتا سکتا ملد خواب ہوں برحل انہوں نے نادرسول اللہ بھول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمارے دلوں کو گرمایا اور وہ ناد بھی سنائی جو شیخ الاسلام استاذی محترم جو میرے استاذ محترم ہیں ان کے آلیاں پر پہلے ان کے سٹوڈنٹ محترم الشیخ عبدالباسد حضری صاحب وہ بھی شیخ الاسلام صاحب کے شگت ہیں ان کا بھی کتاب آپ نے سنا اور پھر محترم محمد اصدر چشتی صاحب نے شیخ الاسلام کی لکھی ہوئی ناد تیرے ہوتے جنب علیاء ہوتا یہ شیخ الاسلام پروفیرسر ڈاکٹر محمد طاہل قادری صاحب کی لکھی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے سماعت کی اب جو ہمارے پاس مہمار ہیں مزید ایک شیخ الاسلام پروفیرسر ڈاکٹر محمد طاہل قادری مدددہ حضری ان کے شاگیت رشید ان کے سٹوڈنٹ ہیں جو لنوار سے تشریف لائے ہیں ہم ان کی سپیچ بھی سنیں گے اور پھر ان سے بھی پڑھ کر ایک اور عاشق رسول شہزادہ سیف الملوک ڈاکٹر غلام مرتضی لقیبی صاحب اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں اور سیف الملوک ہی ڈال جائیں تو سب سے پہلے جو آپ کو نظر شخصیت آئی تھی ان کا چہرہ سب سے پہلے نظر آئے گا انہیں کہتے ہیں ڈاکٹر غلام مرتضی لقیبی صاحب انہیں سے بھی ہم سیف الملوک بھی سماعت کریں گے اور ناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماعت کریں گے اور اس کے بعد الحمدللہ زیارت بھی کریں گے موہ مبارک تجیر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے انشاءاللہ زیارت بھی کریں گے اور بچوں کے یہ جو بیفت ہے وہ بھی رکھا ہوا ہے تو یہ ہمارے دو نیم مہمان جو واحد سے تشریف لائے ہیں ناکیبی صاحب پاکستان سے اور ڈاہیر صاحب بودر مارک سے تو پہلے ہم سپیچ سماعت کریں گے اور پھر انشاءاللہ ہم سیف الملوک و ناتے رسول اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مزور بھی تشریف فرما ہے بعد میں ہم ان سے دعائیں بھی کروائیں گے اور ان سے ہم اچھی اچھی گفتگو مزید بھی ہم سنیں گے مختصر وقت کے لیے جو ہمارے مقامی لوگ ہیں تو آپ کے نعرہ کے گونج میں شنگید رشید سٹوڈنٹ آف شیخ الاسلام پروفیکسر ڈاکھلت محمد طاہل قادری مدرزدہ حلالی حضرت العلام قاری حافظ زہیر حمد قادری صاحب آپ ڈنمارک تشریف لاتے ہیں نعرہ تکبیر جواب یا مجھے ایسا تو بھی محسوس ہو رہا کہ میرے پاس سپیکر ہے یہ واقعی آپ کی آواز دینی ہے نعرہ تکبیر اللہ حافظ آپ آباز دیکھتے ہیں کس کی زیادہ ہے نعرہ تکبیر اللہ حافظ نعرہ نسال نعرہ نسال نعرہ نسال نعرہ نسال اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن 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 بسم اللہ الرحمن 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 ثم قصد قلوبت یا ربی بن مصطفہ برگر مقاصدنا وغفر لنا وغفر لنا وغفر لنا ما مضایا و سعیدک ربی سبحانکہ ربنا لا عدماننا ما علمتنا انکا انتا وغفر لنا وقیم چند منٹوں کے لئے آپ ساتھ احباب کی توجہ چاہتا ہوں ما شاہ اللہ آپ ساتھ احباب اتنی دیر سے آج کے مبارک دن کی نسبت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی ذکر پاک کی اس محفر کو سجا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آکی اللہ علیہ وسلم آنکھے ذکر مبارک سے اپنے قلوب و ذہان کو منور کر رہے ہیں چند ایک گزارشات آپ کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں میں نے صورت الباقرہ کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ کلاول کرنے کا شرط حاصل کیا جا جس میں اللہ رب العزت کی ذات پاہت نے فرمایا سمہ قصد کو لوگو کروں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دن سخت ہو گئے دنوں کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دن سخت ہو گئے اور دن کی سختی کو اللہ نے ایک مثال کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگوں کے سوچوں میں اور سمجھ میں یہ بات آئے کہ دن سخت ہوئے کتنے ہوئے اللہ فرمایا کہ کل ہجارہ اتنے سخت جتنے کے پتھر ہیں اور پھر آگے اللہ مبارکہ نے فرمایا کوئی پتھر ہو کر انسان کے دل سے نرم ہے اور انسان کا دل دل ہو کر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے میرا سواد یہاں پر یہ ہے کہ وہ کونسی چیز پتھر کو اگر نصیب ہو جائے تو پتھر اللہ کی بارگاہ میں اس بندہ انسان کے دل سے بھی بارگاہتا ہے جس دل کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ انسان کا دل اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے یہ انسان کا دل اگر یہ پاک ساکھ ہو جائے تو اللہ اس پر اپنا جنوہ فرماتا ہے کیا کسی صوفی حضور نے کہا کہ مستد تا دے مندر تا دے تا دے جو کچھ بیندہ ایک بندے دا دل نہ ٹامی رابطی نامیچ نیدہ وہ دل ہے جس کو اللہ نے اپنا عرش بنایا ہے اور یہی وہ دل ہے جس میں اللہ فرماتا ہے او اشد مقصوہ کوئی پتھر پتھر ہو کر بھی اے بندہ انسان تیرے دل سے نرم ہے اور تیرا دل ان پتھروں سے بھی زیادہ سکتا ہے تو دوستو وہ کون سی چیز ہے پتھر کو اگر نصیب ہو تو پتھر اللہ کی بارگاہ میں اتنا برلن مقام استیار کرتا ہے میں آگے اس کی طرف آتا ہوں آئیں آقا کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں حضور کی بارگاہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ چیز کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے ابو جاہد میرے آقا کی بارگاہ میں آتا ہے آتے آتے کہیں سے اس نے چند پتھر اپنی مٹھی میں بند کیے مٹھی بند کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اگر یہ بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا آقا نے فرمایا ابو جاہد میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا تیری مٹھی میں پائی جانے والی چیز بتایا کہ میں کون ہوں اس نے کہا آج تک تو پتھروں کو بات کرتے نہیں دیکھا پتھروں سے بولی نہیں سنی اس نے کہا کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میری مٹھی کے اندر پائی جانے والی چیز بتا دے کہ آپ کون ہیں میرے آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے اپنی انگری کا جو اشارہ کیا ابو جاہد کی مٹھی کے اندر کنکین ہو سنی اللہ علیہ وسلم پتھروں نے ابو جاہد کی مٹھی کے اندر کنکینดی آقا کی انگلی کا اشارہ ہوا پتھروں نے کلمہ پڑھ کے اپنی زبانِ حال سے یہ اعلان کیا ہم ہیں تو پتھر ہمارا کام نہیں کسی سے کلام کرے ہمارا کام نہیں کہ لوگوں کو اپنی اللہ کی تصویح بلان آواز سے کر کر کے سنائے لیکن جب بات اللہ کے معبوب کی آجائے جب بات آمنہ کے نام کی آجائے ہم پتھر ہو کر اپنا پتھر ہونا چھوڑ کر مصطفیٰ کی ناتیں پڑھنا شروع کر مصطفیٰ کی پائے گاؤں میں اپنے کسیتیں پیش کرنا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اللہ نے کیوں فرمایا کہ انسان کا دل پتھروں سے بھی زیادہ سبت ہے کچھ پتھر پتھر ہو کر انسان کے دل سے نرب ہیں دوستان مکرم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی بیاد ہو گیا وادی کے اندر چل رہے ہیں حضرت علی کے کانوں میں آواز آتی ہے آہ رک گئے رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رکے رک کر کچھ ہے حضرت علی رکے کیوں ہو انہوں پر کیا دیکھ رہے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی اس پی آگو گیا وادی کے اندر میری آنکھیں کسی انسان کو تو نہیں دیکھ رہی ہیں لیکن میرے کانوں میں بار بار کوئی آواز آ رہی ہیں میں ادھر دیکھ اس وجہ سے رہا ہوں کہ یہ آواز کس کی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علیہ وآلہ وسلم ملتظہ شہرِ خدا کو فرمایا اہلی آہ میں تجھ کو دکھاؤں کس کی آواز ہے آقا کریم میں ملتظہ شہرِ خدا کا بازو پکڑا پکڑ کر ایک پتھر کی طرف آئے اور اشارہ کیا کہا اہلی اس پتھر کی طرف دے اور سن کیا آواز آتی ہے مولا علیہ وآلہ وسلم شہرِ خدا نے فرمایا فرمایا اللہ کی ذرکی قسم میں آقا کریم کے اشارے پر جب اس پتھر کی طرف دیکھا میری اقل کی انتہانہ رہی تھا تھا وہ پتھر لیکن جب میں نے وہاں سے دیکھا اس پتھر سے آواز کہا رہی تھی السلام والے کا یا رسول اللہ تھا تھا وہ پتھر لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا تھا تھا پتھر اس سے آواز آ رہی تھی السلام والے کا یا رسول اللہ حضور پر سلام پڑھنے والوں قربان جاؤ اپنے مقدر پر کہ پتھر ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام پڑھ رہا ہے بخاری اور مسلم کی حدیث میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی اس وادی کے اندر دوستان مکرم آج بھی آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو اللہ نے یہ شرط دیا ہوگا کہ انہوں نے جا کر مکہ مکرمہ کی زیادت کی ہوگی آج بھی نہیں چودہ سو ساتھ پیچھے چلے جائے اور اس وقت کے اس منظر کو اپنے چشمِ تصور میں لائے اور لا کر آنے حدیث سنے جو سنانے لگا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت جب کوئی بلڈنگز نہیں تھی ٹوٹے ٹوٹے مقام تھے ہر طرف پہاڑ و پتھر ہی تھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام ہیں جب میں غفیر ہے آقا آئے اور آ کر ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا کر کے میرے آقا نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا میرے شہابہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں آقا نے فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں قرآن دوا سے بولے اب بھی پہچانتا ہوں قربان جائے میرے آقا نے اس ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ پتھر ہی پتھر ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں اگلیت پتھروں میں سے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے حضور فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں دوستو جرہ چشم تسمبر میں سوچیں اس پتھر کے اندر وہ کون سی بات ہے کہ میرے آقا فرمایا میں اس کو پہچانتا ہوں صحابہ اکرام میرہ کی جہاں پر رکھ کر پہچاننے کا بھی مطلب سمجھ لے مشاہ دیتا ہوں سمجھ لے کے لیے آپ نے اس پروگرام کا اشتہار دیکھا اس اشتہار پر مختلف احباب کے نام تھے کہ یہ نام کا شخص آئے گا ناک پڑے گے اس نام کا شخص آئے گا آ کر خطاب کرے گا وہ پڑھنے کے ساتھ آپ کے جاننے میں تو یہ بات آئی لیکن یہاں پر علامہ شریف کمالوی صاحب کے بتائے بغیر کوئی ان احباب میں سے آ کر یہاں پر کھڑا ہو جائے جس کو آپ نے پہلے دیکھا نہ ہو تو کیا آپ اس کو پہچان دیں گے آپ کے جاننے میں تو ہے لیکن پہچان میں نہیں ہے اور پہچان کس کو کہتے ہیں یہ یوں ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کینڈا گارڈن میں جاتے ہیں ایک ہی عمر کے بچے ہو ان کا قد ایک ہو ان کا ناک ایک ہو سو ہزار بچے جمع کرتے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کی ماں کو بیجے بھائی جاؤ جا کر اپنے بچے کو نکال کر لاؤ ماں بیٹن ہیں باپ بیٹن ہیں اپنی محبت پدری سے اس بات کا جواب دیں ماں کو ہزار بچوں میں سے جن کا رنگ ایک ہو جن کا قد ایک ہو جن کی شگر ایک ہو مٹی چھوٹی شکروں والے بھی ہوں ماں کو ہزار بچوں میں سے اپنا بچہ نکال دے ہوئے کتنی دیر لگے جی ماں اپنے بچے کو یوں نکال کر لائے جی جیسے مکھن سے بار بھی کالا جاتا ہے اس رشتے کو پہچان بولتے ہیں میرے آقا نے اس پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں اس مکہ کے پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں میرے آقا میرے ماں واں ماں پر قربان اس پتھر کو کونسی عدمت ایسی ہے یہ پتھر عرشوں سے آیا ہے جنت سے آیا ہے آقا نے فرمایا نہیں اس پتھر کے اندر کوئی ایسی اور کاس بات نہیں بات ایک ہے جس کی وجہ سے میں رب کا حفید لاکھوں کروڑوں پتھروں کے اندر اس کو پہچانتا ہوں بات یہ ہے کہ ابھی دنیا والے لو میری زبان سے میرے نبی ہونے کا اعلان نہیں سنا تھا نبی تو اس وقت سے ہوں جب آدم بھی اپنی حلقت کے پراسیس کے دوران تھے لیکن ابھی دنیا والے مجھے اللہ کا نبی پہچانتے نہیں تھے آقا نے فرمایا میرے اعلان نبوت سے پہلے میں جب کبھی بھی اس پتھر کے پاس گھجڑ جاتا تھا یہ تھا تو پتھر لیکن مجھ پر سلام پڑتا تھا یہ تھا پتھر میں جب بھی اس کے پاس گھجڑتا یہ کہتا مجھ پر سلام پڑتا تھا میرے آقا نے فرمایا اس کے سلام میں اس کا تعلق میرے ساتھ اتنا بنا دیا کہ میں اس پتھر کو صرف جانتا ہی نہیں بلکہ میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں اگر پتھر ہو کر سلام پڑے میرے آقا لاکھوں کرونوں پتھروں کے اندر فرمائے میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں تو دوستو راہ کے اس پچھلے پہر میں اور اتنے سرد موسم میں حضور کے ذکر کی مجرس سجا کر سلام پڑھنے والوں کیا جب تم سلام پڑھتے ہو دے آقا تم کو نہیں پہچانتے آقا نے فرمایا میں صرف اپنے حمدی کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا میں امتی کو صرف جانتا اور پہچانتا ہی نہیں مامی آئدی یسلیم علیہ اللہ وآلہ کیا روحی حتی آلتہ علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا کوئی امتی دنیا کے کسی خطے سے جو مجھ پر سلام پڑھتا ہے حتی آلتہ علیہ السلام میں رب کا عمید اس کے سلام کا جمعہ پڑھتا ہے ماردہ اللہ وآلہ پتھر سلام پڑھے پتھر کو پہچان نصیب ہوتی ہے امتی سلام پڑھے تو امتی کو حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے بلند آواز سے حضور کی بارگاہ سے جواب آتا ہے قربان جائے اس کے مقدر پر جس کا نام حضور کے لبوں پر آجائے قربان کا ہے اس کے نصیب پر جس کے حصے کا سلام آقا کی جبان پر آجائے دوستان مکرم آقا کریم کے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت سعب ذرا پوچھئے سلام صحابہ اکرام سے آقا کریم کی جبان سے جس کو سلام ملے اس کی عظمت کا عالم کون جان سکتا ہے حضرت سعب رضی اللہ تعالیٰ نہو میرے آقا کے صحابی میرے آقا نے ایک دن حضرت سعب رضی اللہ تعالیٰ نہو کو ویژٹ کرنے کا ارادہ کیا ان کے گاہ جانے کا ارادہ کیا میرے آقا چلتے چلتے حضرت سعب کے گھر میں گئے دروازہ بند تھا میرے آقا نے نوک کیا دستک دی اور ہلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا آقا سعب اے آقا سعب آپ پر سلام ہو کسی غلام کی تحلیز پر اس کا محبوب آئے تو اس کے مقدر کا اندازہ اور اس کی خوشی کا آلہ کیا ہوگا حضرت سعب نے میرے آقا کی آواز سنی حضرت سعب دھانتے بات کے دروازے پر آئے اور ہاتھ بان کر کھڑے ہو گئے آقا نے پھر دستک دی پھر فرمایا اے آقا سعب آپ پر سلام ہو حضرت سعب اندر کھڑے رہتے ہیں دروازہ نہیں کھڑتے میرے آقا نے تیسری پھر پھر دستک دی اور فرمایا اے آقا سعب آپ پر سلام ہو حضرت سعب بھی اندر کھڑے رہتے ہیں دروازہ نہیں کھڑتے یہ کیسی بات ہے یہ عشق ہے جو الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق ارے حضور دروازہ پر ہیں ساتھ دروازہ کیوں نہیں کھڑتے دروازہ کھڑو اب پتہ تھا تین بات دستک دینے کے بعد آقا واپسی کا ارادہ کر لیں گے تھوڑی دیر گزری اب میرے آقا نے واپسی کا جو ارادہ کیا حضرت سعب نے دروازہ کھڑا بھاک کر جا کر قدموں میں گر گئے قدم بوزی کر کے ارض کرنے لگے فیدہ آقا بی و امی یا رسول اللہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قرمان آقا نے قرمایا ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے میں نے تین بات دستک دی تونے دروازہ کیوں نہ کھولا حضرت سعب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج میں اپنے مقدر پر ناستا رہا تھا اے ساتھ تیری اتنی قسمت راب اور راب کا حبی اور راب اور اس کے سارے قرشتے اور کائنات کا ذرہ جرہ جس معبود کی بارگاہ میں سلاف پڑھتا ہے ساتھ تیری اتنی قسمت کے وہ راب کا حبی بات تود پر سلام پڑھتا ہے سلام پڑھتا ہے یعنی تو حضور اپنے مقدر پر ناستا رہا تھا کہ یہ میرا مقدر کہ آپ مجھ پر سلام پڑھے ہیں حرون الرشید بڑا مشہور بادشاہ ہوا دوستو حضور کی بارگاہ سے ملنے والے سلام کے جواب کی اہمیقت سمجھو حرون الرشید کے زمانے میں ایک شخص کو موت کی سزا ہوئی پھانسی ہوئی لوگوں نے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی اس نے کہا کہ آپ کی کوئی آخری خواہش ہے تو وہ بتاؤ اس نے کہا میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے بادشاہ سلامہ سے ملوا دیا جائے انہوں نے اس کی آخری خواہش کے وقت جب موت کے لیے لانے سے پہلے اس کی آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا مجھے باشا کے ملوایا جائے باشا کے پاس لے کر آئے باشا کے پاس آئے تو اس قیدی نے اس مجلم نے اس ملزم نے بلند آواز سے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ دربار سجا تھا حرون الرشید نے بھی بلند آواز سے کہا وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ جب اس نے حرون الرشید کی زبان سے یہ لحظ سنا وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهُ وہ بلند آواز سے کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بادشاہ سلامت میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے مجھے موت کی سزا معاف کر دی سارے کے سارے درباری حیران ہو کر پوچھنے لگے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو سزا معاف نہیں کی اس نے کہا کہ آپ نے کہا کیا ہے بادشاہ نے کہا میں نے تو تمہارے سلام کا جواب دیا ہے میں نے کہا ہے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس نے کہا اس کا معنی کیا ہے وَا عَلَيْكُمُ السَّلَامُ اس کا معنی کیا ہے بادشاہ نے کہا اس کا معنی ہے تم سلامت رہو تم خیر سے رہو تمہیں کچھ رہو تمہارا پاک ابھی کے بادشاہ اس نے کہا تم کیسے بادشاہ ہو اپنی زبان کا پاک بھی نہیں رکھتے اپنی زبان سے پھر رہے ہو بادشاہ سلامت نے اس کی ذہانت کو دار دیتے ہوئے جو اس کے مجرم تھے جس کا وہ مجرم تھا ان کو بلا کر بادشاہ نے کہا اس کی دیت میں ادا کرتا ہوں میں نے اپنے لازے لکھنے ہوئے جملوں کی لاز رکھنی ہے ایسا نہ ہو کہ لوگ کہیں بادشاہ سلامتی دے کر پھر بھی لوگوں کو موت کی صدا دیتا ہے اس کی دیت میں سکاتا ہوں اور میں اپنے سلام کے بدلے میں اس کو معافی دلوانا چاہتا ہوں تو دوستو اگر دنیا کا بادشاہ کسی کو سلام کا جواب دے دے اس پر موت کی صدی ٹائے جاتی ہے تو جس کو حضور صلاح کا جواب دے اللہ اس کو دوست میں کیسے تھا آگے چلے تھوڑا سا اللہ آپ سب کو لے جائے دیل پتھروں سے زیادہ صد کیسے ہیں پتھر ہو کر کلمہ پڑے سلام پڑے آگے چلے تھوڑا سا ایک اور جبلِ اوہت ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے سب آج ہی جاتے ہیں سپیشل پسپ آر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں کیوں جاتے ہیں حدیثِ بادشاہِ ستا کی متفق علیہ حدیث میرے آقا میرے آقا علیہ السلام اس پہاڑ کے پاس گئے میرے آقا اس کے اوپر ہیں ساتھ آبا اقرام ہیں پہاڑ نے مصطفیٰ کو اپنے دامن میں جو پایا محبت کے ساتھ رکس کرنے سرک کر دی چھوڑنے لگا ناکھنے لگا حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا نے پاؤں کی ایڈی لگائی ایڈی لگا کر میرے فتارہ باؤں پیرج لے میرے آقا نے فرمایا اے فہاں ٹھہر جا اپنی جگہ پہ ٹھہر اصبت یا اہد اے فہاں ٹھہر جا مجھے پتا ہے آج تُو اپنے مقدر پر ناز کر رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تُو ساری زندگی اللہ سے میرے قدم چومنے کی دعا کرتا رہا ہے آج تُو جہاں نصیب ہوا تُو نے رکس کرنا شروع کر اے اصبت ٹھہر جا صحابہ اقرام نے اچھی کی یا رسول اللہ یہ پہاڑ یہ پتھر بے جان آپ اس سے بات کر رہے ہیں یہ آپ کی بولی سمجھتا ہے یہ آپ کی زبان سمجھتا ہے دوستان مکرم میرے آقا نے فرمایا یہ صرف بولی ہی نہیں سمجھتا یہ صرف زبان ہی نہیں سمجھتا یہ صرف میری بولی ہی نہیں سمجھتا یہ آپ پہ روک کر ایک نکتہ ارز کر دوں وہ یہ آقا قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غناموں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مردے کو زندہ کرتے جس کی روح ہوتی روح نکھ جاتی عیسیٰ علیہ السلام خم بے اذن اللہ فرماتے وہ لوٹی ہوئی روح واپس آ جاتی عیسیٰ کی زبان ہیتی روح واپس آ تی مصطفیٰ اور رب نے کی شاد عطا کی تھی میرے آقا اگر پتھر کے اوپر اپنے پاؤں مبارک مات کر دے تیرا پتھر کو بھی زندگی آتا کر دے پتھر بھی حضور کے قدم کے مست سے زیدہ ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ اس جبلِ عہد سے آپ بات کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا ہاں یہ میری بات سنتا ہے یہ سمجھتا ہے صرف اتنی بات نہیں بلکہ آجا جابالن یوحب پونات تمہاری نظروں میں یہ پہاڑ ہے یہ پتھر ہے لیکن آؤ میں تم کو اس کی ایک بات بتاؤں وہ کیا ہے آجا جابالن یوحب پونات ہے تو یہ پہاڑ ہے تو یہ پتھر اور یہ پتھر ہوگا بھی مصطفیٰ جن محبت کرتا ہے سالہ تکبیر سالہ رسالت سالہ رسالت آمد مصطفیٰ برحبا برحبا آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ برحبا 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 ہے تو یہ پہاڑ یہ پتھر لیکن پتھر ہو کر بھی مصطفیٰ سے بولئے کیا کرتا ہے پیار کرتا ہے پیار کرتا ہے پتھر کرتا ہے اپنے ایمان سے اس بات کا جواب دیں محبت کرنا دل کا کام ہے یا پتھر کا کام ہے دل کا سلکے یا رسول اللہ حاضر جعبا لن یو حکونا بندے کے سارے جسم کے اندر جو چیز پیار کرتی ہے وہ بندے کا دل ہے آج ہم اپنے گیرے بانوں میں چھانکے جرہا آگا کری میں فرمائے حاضر جعبا لن یو حکونا ہے تو یہ پہاڑ یہ پتھر لیکن یہ مجھ سے محبت کرتا ہے حضور آہ سے محبت کریں آپ کی محبت اگر کسی کافر کو بھی نصیب ہو اللہ اس کو بھی عجر سے محروم نہیں رکھتا یہ زندہ بہت قادمِ غور ہے حضور آہ کی محبت کسی کافر کو بھی نصیب ہو اللہ اس کو بھی عجر سے محروم رکھتا نہیں ہے یہ تو پہاڑ اور پتھر ہے اس کی محبت اتنی عظیم محبت ہے جس کی گواہی آپ اپنی زبان سے دے رہے ہیں اس کی محبت یہ خود جتا کر نہیں آپ کی اس زبان سے نکل رہی ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِنُّ جُوْحَا یہ زبان کو یا زبان نہیں اس زبان سے میں فقاب ہوتا ہوں اس زبان سے آپ نے اس پتھر کی محبت کو بتایا یا رسول اللہ اس محبت کے جواب میں اس پتھر کو کیا رصیب ہوا متفق علیہ حدیث کے لفاظ ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر یہ پتھر ہو کر ہم سے محبت کرتا ہے مُنْ لَبْ کے معبود کا بھی انان سنو وَنَعْلُونُ عِبُّهُوْ میں رب کا عبیب ہم بھی اس سے بڑی محبت کرتے ہیں ہم بھی اس سے بڑا پیان کرتے ہیں اَرَيْا جَبْلِهُوْتَ تِرَيْا مُتَدْرَةً میرے مُشتفیٰ تُجھ سے فرمائے کہ میں تُجھ سے محبت کرتا ہوں ہے تو فہار و پتھر اس کا یہ نصیب کہ حضور فرمائے میں اس سے محبت کرتا ہوں اے امتیوں آؤ اپنے قریبانوں میں چھان کر دیکھیں ہم نے تو حضور سے محبت کی بھی نہیں لیکن حضور پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں ہم اس دنیا میں آئے نہیں تھے حضور تاکی ہم سے محبت کرتے تھے اس دنیا میں ہیں اب بھی حضور ہم سے محبت کرتے ہیں مرکز قبروں میں کرتا ہیں گے تب بھی حضور ہم سے محبت کرتے ہیں آقا گریم آپ کے اس دن کی وہ مبارک گھڑی آئی جب میرے آقا اس دنیا میں تجریف لائے سجیت آمینہ فرماتی ہیں میری گول میں جب وہ چار اترا اس میں اترتے ہی سجدہ کر دیا فرماتی ہیں میں نے اس لمحے اس ننیس عمر میں دیکھا کہ میرے سونے لادلے کے لب ہی رہے تھے ان ہیلتے لبوں پر فرماتی میں نے کان جو لگایا تو مجھے ایک ہی آواز آئی اللہ میری امت اللہ میری امت ارے قربار کا امت کی محبت پر آقا کریم کی زندگی کا ساتھ سے عظیم وہ ہمہاں جب میرے آقا محراج کی شخص اپنے مولا کے حریم ناز میں پہنچے پہنچے تو رب نے پوچھا میرے محبوب محب محبوب سے ملاقات کرے تو توفوں کا تبادلہ ہوتا ہے کوئی توفہ لے کر آتا ہے میرے محبوب میری بارگاہ میں کیا توفہ لائے ہو ہاتھ بات کر عرض کی اتہیات اللہ والسلواتو والسلواتو مولا میں تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اپنی ان کے ساری کا توفہ لے کر آیا ہوں اللہ نے فرمایا تو میرا اتنا سونہ محبوب جس کا چہرہ مجھے اچھا لگے میں ودہا کہہ دوں جس کی ضرق مجھے اچھی لگے میں اس کو قرآن کا حرمار بنا دوں جس کا چلنا اچھا لگے میں اس جگہ کی قسم اٹھا دوں تو اتنی عضبت و مالا میرا محبوب اتنا بڑا ہو کر میری بارگاہ میں عاجز بن کر آیا ہے اللہ نے فرمایا السلام علیکہ اجوہ النبیس میں رب ہو کر تیری عاجزی کو سلام پیش کرتا السلام علیکہ اجوہ النبیس ورحمت اللہ و بارگاہ تو ہوں میرے راکھ نے اپنے محبوب کو اس توفے کے بدلے میں توفہ دیا حضور نے عاجزی پیش کی اللہ نے سلام کی کا توفہ دیا احمد مصطفی اپنے مقدر پر قربان جائے ہم کس لجبان نبی کے غلام ہیں ہم کس غمخات کے غلام ہیں میرے آقا نے اس لمحے جب اللہ سے سلام دی کا توفہ ملا میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اسلام مالینہ مولا سلام کی اس توفے میں میں اپنے لیے نہیں بلکہ السلام علیہ اپنے ساتھ اپنی گناہگار امت کو بھی شامل کرتا ہو مولا سلام کی اس توفے میں میری امت کو بھی شامل فرماؤں اور وہ حضر پایا جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے صحابہ درام اپنے ہاتھوں سے جب آقا درین کو قبر مبارک میں اتا رہے تھے میرے آقا کردہ اس وقت بھی ہم رہے تھے اس وقت بھی ہم رہے تھے حیاتی خیر اللہ کن واعاتی خیر اللہ کن میرے آقا کردہ اس وقت بھی ہم رہے تھے حضرت عباس آپ فرماتے ہیں میرے جب کانوں سے جو اپنے کان کن لبوں سے لگائے اس لمحے بھی دعا تھی مولا میری امت کے حال پر کر رہا مولا میری امت ارے پتھر ہو کر حضور سے محبت کریں اور حضور فرمائے آپ بھی اس سے محبت کرتے ہیں ہاں اپنی طرح فکر دیکھیں ہم نے تو محبت کی بھی نہیں لیکن حضور پھر بھی ہم سے محبت کرتے ہیں تھوڑا سا اور آگے چلیں یہ پتھر بہتر کیسے ہیں کیوں اس آن کے دن سے یہ پتھر افتر ہو گئے ان پتھروں میں سے ایک پتھر جس کو جو بھی جاتا ہے چاہے کسی بھی مسئلت سے تعلق بکھنے والا ہے اللہ کے حرم میں پاؤں رکھتا ہے اب تا تواف شروع کرتا ہے تو اس کو چونتا ہے سبحان اللہ اس کو کیا کہتے ہیں حجرِ اسوط اسوط کالا پتھر ساکھ اس کو چونتے ہیں بارشاہ ہے غلام ہے کوئی کہاں سے کہتے آیا ہے تواف شروع کرنا ہے اس پتھر کو چونتے ہیں بھئی اس پتھر کو کیوں چونتے ہو بھئی اس پتھر کو چونے تو اس کو چونے سے مصطفیٰ نے فرمایا ہے اس پتھر کو چونے والا ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیر سے باہر آیا ہے اس پتھر کو جو چونتا ہے رب اس کی زندگی کے بناہوں کو معاف کر دیتا ہے ارے اس پتھر کے اندر یہ کون سی بات ہے بناہ گار سے بناہ گار شخص بھی اس پتھر کو چونے تو وہ یوں ہو جیسے ابھی ماں کے پیر سے باہر آیا ہے پاک کیا ہے حضرت عمر فاروق سے پوچھو حضرت عمر فاروق اس پتھر کو چوننے لگے فرمانے لگے حضرت اسود اِنی آرامو اَنَّكَ حَجَرٌ لَا فَنْفَوْوَدَاتَدُ میں جانتا ہوں تُو پتھر ہی تو ہے نہ تُو نفع دے سکتا ہے نہ نسان دے سکتا ہے اور میں عمر کام سے پتھروں کو چھوڑ چکا ہم تین سو ساپ پتھروں کو اس گھر میں راک کر ان کو چونتے اور پھوچھتے تھے لیکن ان تین سو ساپ کو باہر پھیک کر تجھ کو اس کامے کی دیوار میں لگا کر چونتے اس وجہ سے نہیں کہ تُو جنت سے آیا ہے چونتے اس وجہ سے نہیں کہ تُو بہا عدی شان پتھر ہے فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں تُجھ کو چونتا ہی وجہ سے ہوں میں نے اپنی زندگی میں دیکھا مستفاہ تُجھ کو کم رہا تھا مرحبہ 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 میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ان حقوں سے دیکھا میرے مستفاہ تُجھ کو چون رہے تھے جہاں پر روک کر میں اپنے صحیح کی حدود شاہد علیہ السلام باکر محمد تاہر قادری کا ایک جملہ کوڑ کرنا چاہتا ہوں آپ یہ حدیث جب بیان سرواتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا مجدان کہتا ہے عمر فاروق نے اس پتھر کو خطاب کر کے فرمایا اے حجرِ اسود میں تُجھ کو نہیں میں تُجھ پر لبے لگے ہوئے اپنے معبوب کے لبوں کو چون رہا ہوں حرائے رسالت عامدِ مصطفی مرحبہ مرحبہ عامدِ مصطفی مرحبہ 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 حجرِ اسود فرماتے ہیں میں تُجھ کو اس وجہ سے نہیں چونتا کہ تُو پتھر ہے بلکہ اس وجہ سے چونتا ہوں تُجھ پر میرے معبوب کے لاغ لگے ہیں بلکہ میں تو تُجھ پر لگے مصطفی کو تلاش کرتے ہوں تُجھ کو چونتا ہوں اُس جگہ پر میرے لاغ لاغ لائے جس پر مجلی شرکات نب لگائے جس جگہ پر حضورﷺ نے بوسا کیا تھا میں اس جگہ کو چونتا ہوں دوستو رکھ کر حضرِ اسود سے بھی پوچھو حضرِ اسود تُجھ کو یہ مقدر کہاں سے مل گیا تُجھ کو یہ نصیب کہاں سے مل گیا تُو ہے تو پتھر کعبے کی دیوار میں سچ گیا دنیا تُجھ کو چونتی بھیتی ہے باپ کیا ہے تُجھ کو حضورﷺ نے چوما اے حضرِ اسود کبھی تُونے بھی مصطفیٰ کو چوما اے حضرِ اسود دنیا تُجھ کو چونتی ہے میرے مصطفیٰ نے بھی تُجھ کو چوما تُو بھی تو بتا تُو بھی تو حضورﷺ کا غنال ہے تُو بھی تو مصطفیٰ کا امتی ہے بتا تُجھ کو حضورﷺ نے چوما کبھی تُونے بھی مصطفیٰ کو چوما حدیث کے اندر اس کا جواب ملتا ہے حضرتِ اس سجدہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ رہا جب میرے آقا کے گھر تشریف لائیں میرے آقا کو اپنی گوہ میں اٹھایا اٹھا کر جب بلو صاحب کی طرف جانے کا ارادہ دیا حلیمہ کہنے لگی میں کیوں نہ جاتے جاتے کعبہ اللہ کا تواف کرتی جاؤں اللہ کے گھر کا تواف کرتی جاؤں آہاں فرماتی ہے میری گود میں رب کا سونا محبوب تھا میں اس سونے محبوب کو اٹھا کر لونی دیتے دیتے اللہ کے گھر کا تواف کر رہی تھی حدیث کے عرفات ہیں سجدہ حلیمہ سادیہ فرماتی ہیں فرماتی میں کعبہ کا تواف کر رہی تھی میری حین کی انتحانہ رہی میں کعبہ کا تواف کر رہی تھی میں جاتے تھی میں محبوب کو اٹھا کر جس اس طرف سے چلتی جاتی کعبہ کی دیواریں اس طرف جھتی چلی جاتی محبوب محبوب کعبہ کی دیواریں جتی جنی جاتی تھی چلتے چلتے فرماتی ہیں جب حجر اسود کو چھومنے کا وقت آیا میں نے بوسا دیا بوسہ دینے کے بعد جن ماؤں کی گود میں لال ہوتے ہیں جو کہ داتا زاب جاتی ہیں جو کوئی کہیں بھی جاتی ہیں ماؤں پکڑ کر اپنے لال کو بھی آگے کرتی ہیں یہ بھی چوملے حلیمہ صادیہ نے اپنی گود سے مصطفیٰ کو نکالا فرماتی میرے دیل میں یہ تھا کہ یہ میرا شہزادہ بھی اپنے لال اس پتھر پر لگا دے فرماتی اللہ کی عزتی قصر میں مصطفیٰ کو اپنی گود سے نکالے ہی مالی جی کہ میرے کیا دیکھا حضر اصفر مکمہ بیت اللہ کی اس زمین سے باہر نہیں کرکا مصطفیٰ کے لبوں کو چوبنا شکل کرتی ہیں سارا اے رسالت سارا اے رسالت سارا اے رسالت آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ یہ وہ لگا تھا جب حضر اصفر اپنی جگہ سے نکل کر مصطفیٰ کے لبوں کو چوبنا شروع کر دیا اس پر اگر غور کرے تو میرے آقا نے فرمایا ہوگا اے حضر اصفر تو نے اس وقت مجھ کو چوبا جب دنیا والے مجھے کچھ نہیں چاہتے تھے مجھ کو ایک آمینہ کا لاز اور حلیمہ کی گوھر میں محمد بھی دیتے تھے حضر اصفر تو نے اس وقت میں عزت و تقریم کی تو نے اس وقت مجھے چوبا لے آج میں اپنی زندگی میں میں بھی تجھ کو چوبوں گا اور تیرے اس بوسے کا فیض تجھ کو یہ دیتے ہیں کہ قیامت تک میرا حضر امتی جو اس گھر میں آئے گا وہ تجھ کو چوبتا لگے گا یہ حضر اصفر ہے یہ حضر اصفر ہے جس کو آج چومتے ہیں تو چوم کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما اور ہم کو اس پتھر کی شفاعت عطا فرما یہ پتھر قیامت والے دن اپنے چومنے والوں کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا شفاعت کرے گا حضر اصفر کو بھی یہ شرط مینہ ہے تو پتھر ہے تو پتھر لیکن مقام اتنا کہ اس کو دنیا چومتی ہے اس لیے چومتی ہے کہ اس کو حضور کے چوما بھرگے جب اس نے حضور کو چوما آقا نے اس کی اتنی ذرہ نوازی کی اس کو اتنا نوازی کی کہا پتھر تُو نے حلیمہ کی گود میں مجھے چوما تھا میں تجھ کو چوموں گا انتا اس کا فید یہ لے گا کیا بتا کانے والا میرا ایک ایک امتی تجھ کو چومتا تھے گا اور چومنا بھی بڑی دور کی بار آج آپ ہی جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں حجرِ اسفت کا بوسہ لینا آسان ہے یا مشکل بہت مشکل میرے آقا کا کیا فرمان ہے تم چوم نہیں سکتے جب بہت رش ہو چوم نہ سکو یا رسول اللہ ہم اس شرف سے محروم نہیں رہنا چاہتے میرے آقا کرنے فرمائے آنے والے وقتوں میں رش بہت ہوگا دھکے بہت لگیں گے میرے آقا نے فرمائے چوم نہ سکو ہاتھ اپنا چومنا اشارہ حجرِ اسفت کی طرف کام دینا رب تم کو بھی برشش عطا فرمائے سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم ارے حجرِ اسفت کو چون کر اگر اس پتھر کی طرف اشارہ کرتے اس کو برشش اور محرم بھی جاتی ہے تو جو حضور کا نام چومیں اس کی حجر سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم یہ حضورِ اسفت ہے اس کو چون کر اشارہ بھی کر دیں رب اس اشارے کے اندر جو پائی جانے والی عزت عدد اور عزت جو ہے اس کے صدقے سے اشارہ کرنے والے کو بھی اس کے فیہ سے بولیے محروم رکھتا نہیں ہے ارے جس کو یہ مقدر جس حسنی کے نصیب سے ملا جس حسنی کے صدقے سے ملا اگر کوئی اس کا نام چونے تو اللہ اس کو کیا حقا فرما تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اسی مقہ کعبات اللہ کے اندر ایک اور مقام ہے جس کو اللہ نے فرمایا بات تاریزو من مقام ابراہیمہ مسلح میرے ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنی جائے نماز بنا دو اپنی جائے نماز مسلح مسلح بنا دو وہاں پر کھڑے ہو کر نماز کرو ایک طرف تین سو ساکھ پتھروں کو اپنے گھر سے نکلوا کر کہتا ہے ان کو بات پھینک لو ایک طرف اس پتھر کو معبود کو فرماتا ہے اپنے حرم میں رکھو اس پتھر کو یہاں پر لکھ کر مجھے سجدے کرو سجدہ کرو اس کو مسلح بنا لو یا اللہ اس پتھر میں کیا بات ہے جواب ملتا ہے ختم کرتا ہوں بات جواب ملتا ہے اس پتھر پر میرے ابراہیم کے قدموں کے نشان ہے اللہ آپ کو لے جائے جا کر سب دیکھیں اپنی آنکھوں سے اس پتھر کے اوپر سیدہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آگ بھی ہیں دوستو کیا زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اسی پتھر پر قدم رکھا تھا لاکھوں قرار پتھر ہوگے جن پر ابراہیم چلتے رہے ہوگے لیکن اس پتھر میں ہی اس پتھر میں ہی ابراہیم کے قدموں کو اپنے سینے پر محفوظ کیوں گی یا قرآن پڑھ کر دیکھیں اللہ نے ابراہیم کو فرمائے ابراہیم میرا گھر تعمیر کرو ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہوئے اس پتھر کو اللہ نے شرک یہ دیا جیسے جیسے گھر تعمیر کرتے جاتے دیوار اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا وہ پتھر گھومتا جاتا اوپر ہوتا جاتا جب سارا گھر تعمیر کر چکے اللہ نے فرمایا ابراہیم مان اپنی مزدوری کیا مانتا ہے اپنی مزدوری مان کیا مانتا ہے تُو نے میری مزدوری کی میرا کھار بنایا اس گھر کی مزدوری مان کیا مانتا ہے اور ہم ہیں بھی وہ جو یہ فرماتے ہیں مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ کشک ہونے سے پہلے ادا کر دی جائے اے ابراہیم تُو اپنی اس پتھر پر کھڑا ہے مان اس گھر کی مزدوری میں کیا مانتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بھارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیئے اور ارز کرنے لگے رَبَّلَا وَوَاسْفِهِمْ رَسُولَا اللہ اس گھر کی مزدوری دینا چاہتا ہے اس گھر کی مزدوری کے بدلے میں تیرا خلیب تُو سے تیرا حبیب مانائے میں تُو سے تیرا معبوب مانتا ہوں تیرا معبوب محمد مصطفیٰ آئے گا اور میں چاہتا ہوں گولا اس کو میری دار میں سے پیدا فرما کل قیامت پر رو کوئی کس ناچ سے پکارا جائے کوئی کس ناچ سے پکارا جائے جب ابراہیم کی باری آئے میتا آئے محمد کا دادا ابراہیم رب اللہ و باس کی حبر سبنا میرے مولا میں تُو سے اس گھر کی مزدوری میں تُو سے تیرا محبوب مانتا ہوں دوستو اللہ کو وہ دعا اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اتنی پسند آئی اللہ نے فرمایا اس کو محفوظ کیسے کروں اس کو محفوظ کرنا ہے دنیا وارہوں کو بتا رہا ہے تو اللہ نے ابراہیم کے قدموں کے نیچے بڑے ہوئے قطف کو حکم دیا اے پتھر ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنے سیرے پر محفوظ کر لے تُوز کو میں اپنے گھر میں سچا کروں گا کیا میں تک لوگ میرے گھر میں آنے رہیں گے میں آپ کی جگہ پر لوگوں کو جھکانا رہوں گا جو مانے اس کو بھی جو نہ مانے اس کو بھی اور کہ بتاؤں گا ارے یہ پتھر کوئی آئے پتھر نہیں ہے یہ وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے محمد کا ملعہ مرحبا 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 وہ مقام ابراہیم وہ پتھر ہیں جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے آقا کریم محمد مصطفیٰ سند اللہ علیہ وسلمہ کا بولیے کیا 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 تھا ملعہ مدتے آپ ملعہ کیا منایا تھا ملعہ جو سے بولے کیا منایا تھا ملعہ ملعہ منایا تھا رب نے اس کو اپنے گھر میں سجا دیا سبان اللہ دوستو جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم حضور کا ملعہ بنائے رب اس پتھر کو بھی محفوظ کر دیتا ہے تو جو امتی ملعہ بنائے جو امتی ملعہ بنائے جو امتی حضور کے تذکرے کرے اس کا عالم کیا ہوگا اور آن ایک اور مکتہ اگر پتھر اس پر ابراہیم کھڑے ہو جائیں اور ابراہیم کی زبان پر حضور کا نام آگائے ارے ہو پتھر پتھر ہو کر نرم ہو جائے جس کا نام آنے سے پتھر نہ ہو جائے اس معبود کی محبت دل میں آئے تو دن درم کیوں نہ ہوگا اللہ فرماتا ہے تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سکتا ہے کوئی پتھر پتھر ہو کر بھی تمہارے دل سے لرم ہے تمہارا دل ان پتھروں سے زیادہ سکتا ہے پتھر ہو کر حضور کا کلمہ پڑھے حضور پر شراب پڑھے حضور سے محبت کریں میرے آقا کی عقبت تعظیم کریں تو دوستو وہ پتھر بے نشار بن جاتا ہے اگر یہ شرف امتی کو مل جائے تو امتی کا مقام کیا ہوگا دوستو یہ دل کی سکتی بھی روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے روحانی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے اس بیماری کا علاج اللہ کے سونے محبوب نے اُسار فرمایا ہے جب کبھی ہم کو بیماری لگ جائے ہم کس کے پاس جاتے ہیں کس کے پاس جاتے ہیں بات خطر کا رمکہ پیغام ہے بیماری لگ جائے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ساتھ درد ہو جائے پیٹ میں درد ہو بازوں میں کئی بھی جسم کے حصے پر لیکن آج تک یہ روحانوں میں چھانک کر دیکھیں ہماری روح پر اتنی بیماریاں ہیں نفرت کی قدورت کی بغد کی حسد کی دل کی یہ ستی کی آنکھوں میں حیاء کا نہ ہونا یہ جمین اللہ کی بارگاہ میں نہ چکنا دل حضور کی محبت میں نہ کھلکنا آنکھیں اللہ کی یاد میں نہ پرسنا یہ ساری کی ساری بیماریاں ہیں لوگو ان بیماریوں کا بھی کوئی ڈاکٹر تلاس کرو ان بیماریاں کے لیے بھی باہر لکھلو اور جس طرح اگر جسم پر بیماری آئے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں روح کی بیماری کے ڈاکٹر اللہ نے اپنے اولیاء بنائے ہیں اولیاء کے پاس آ کر بیٹھو ان کی صحبت میں بیٹھو ان کی صحبت میں بیٹھو اللہ تمہارا دل روشن کر دے گا تمہارے دن میں نور پیدا کر دے گا تمہارے اوپر اپنے انواروں کا جنگیات کو ڈاکٹر دے گا تو دوستو آج کے اس دور میں آور بہت ہیں ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے لیکن آج کے دور میں محبت رسول کی اس حیرات کو گھر کھر کچھا کچھا کوئی دنیا پر تقسیم کرنے والی ذات اور جو ناظ ملاد سے جڑتے تھے ان کو ملاد کا درست دے گر محبت رسول کی دوا پر غوری دنیا پر تقسیم کرنے والی ذات بہت سارے حضور کے غلام ہیں لیکن جو کچھ میں نے آپ کو سنایا یہ جس حضرتی کا پڑھائے وہ ثبت ہے اس کو شیخ اسلام داکر محمد تحرور قادری کہتے ہیں اور روح کی اس بیماری کی علاج گاہ جو ہارپٹل ہے وہ بن حاج القرآن ہے دوستو آؤ اس مرکز کے ساتھ جڑ جاؤ اس حسنی کو پہچانو اس کی تعلیمات کو دیکھو اس کی زندگی کا گوشہ گوشہ حضور کی محبت بتاتے ہوئے گزرا ہے دوستو اللہ کی بارگاہ میں انتجا ہے جو کچھ کہا اس میں میرا کوئی کمال نہیں یہ سارا انکہ ہے اس میں کوئی کمی گزی کتا ہی ہو تو یہ مجھنا چیز کی ہے اللہ مجھ کو معاف فرمائے اور جو کچھ کہا سنا اس کو سمجھ کر اس پر عمر کی توفیق عطا فرمائے آخر پر میں مہمترم المقام علامہ شائع محمد شریف کمال بھی اور ان کی پوری ٹیم کو بہت زیادہ مبارک بات دینے کے ساتھ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ جیسے ناچیف کو اس پروگرام میں آنے کی تعاوی دی اللہ آپ سب کی حاضی احبود کرے اور قدم قدم پر آپ کو اپنے اور اپنے محقوب کی رضا عطا فرمائے اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ تکبیر اللہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ رسال ماشاءاللہ حامد مصطفی مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاکر اسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد آنم قادری کے ایک چھوٹے سے شکل وہ انہی کا سبق پڑھایا ہوا آپ کے سامنے سنا رہے تھے جیسے کہ انہوں نے خود کہا حضران پیغام بھی انہوں نے دے دیا صاحب ظاہر ہے جس کو اللہ نے بڑا مقام دینا ہوتا ہے اس کے دشمن بھی زیادہ کرنا ہوتے ہیں جس کا مقام بڑا ہوتا ہے اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق ایسا فرمائے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں یہ سمجھنے والے ہیں اللہ رب العزت ان کا فیض آہم فرمائے ابھی مختصر وقت کے لیے محترم ڈاکٹر عوامی تحریک یو ایسا مختصر وقت کے لیے کچھ خدا فرمائیں گے اور ان کے بعد ہم نکیلی ساتھ بینات سنیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت سلوان پر محمد کا نام آرہا ہے آسمان سے آرہم آرہم آلم ایک آلہم 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 آلierte آلہم 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 آم بل آل quotation آلہم پی register موسیقی موسیقی ہی ہم شکریہ جیسی 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 ناتا کیا یہ سیلیتی نہیں کیا شکریہ پیدا ہم یہ سیلیتی اللہ حافظ زمانان میں مجھے گرام کیا ہم مجھے گرام کیا وہاں کی طرح کا توصید بھی کامید منزول کامید اور جا جوہاں سکتا ہے فکرہاں ایسیم کامید مجھے مجھے گیرام بارتان پاکستان جانب شیخ الاسلام موسیقی ہے کہ مجھے گا جسے گئے ہیں ہماری ایسا ہماری ساتھ اور اس وقت مجھے گئے ہیں اور میں نے اپنے مجھے گئے ہیں ساتھ سوچھا ہے ایسا ہے کہ اس کا مقابل ہے ہے